احمده حمدن یبلغ رضاه وصل اللہ علیہ اشتباہ وعلا من صاحبہ وعلاہ اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَاسْكُر اسم ربکا وَتَبَّدَّ لِلَيْهِ تَبْتِيلَ وقال تعالی یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کسیرا وقال تعالی الا بذکر اللہ تتمئن القلوب وقال تعالی فذکرونی اذکرکم بشکرولی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم رب اشترح لی صدری ویسر لی امری و اہل لقدتم من لسانی یفقہو قولی اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اشتنابا آمین یا رب العالمین مزر مزرات اس وقت ہمارا موضوع ذکر اللہ کی اہمیت و فضیلت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جیسے انسان کے لیے اس دنیا میں بہت سے نعمتیں رکھی ہیں حصی اور مادی نعمتیں اسی طرح سے اللہ والوں کی راحت کا سامان اپنے ذکر میں رکھا ہے ان کے لیے لذت کا سامان ان کے لیے راحت کا سامان ان کے لیے روح کی غزہ ان کے لیے اپنی روحانی حیات میں قوت اور اس میں غزہ حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ نے ذکر کو بنایا اور یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے ذہمت نہیں ہے بلکہ نعمت ہے اور جو اس کا لذت شناس ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا اس پر انعام ہے اکرام ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ذکر کی فضیلت جاننے والے اور اس کے لذت شناس لوگوں میں شمار فرما دے کچھ آیات جن میں اس بات کا حکم دیا گیا اور یہ تصورِ ذکر کیا ہے اس پر انشاءاللہ ہم مختصر بات کریں گے ارشادِ باری تعالی ہے وَسْكُرْ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبْتَلْ لِلَيْهِ تَبْتِيلَا حکم دیا جا رہا ہے کہ اے مومنوں اللہ کے نام کا ذکر کرو اپنے رب کے نام کا ذکر کرو وَتَبْتَلْ لِلَيْهِ تَبْتِيلَا اور سب سے کٹ کر اس کی جانب رجوع کرو اور جڑ جاؤ اور متوجہ ہو جاؤ تبتل کے معنی یہی ہے کہ انسان بقیہ سے منقطع ہو کر کسی جانب متوجہ ہو جائے یہاں خاص طور پر ذکر کو اس تبتلِ اللہ کا ذریعہ بھی بتایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ احتمام تمہیں کرنا چاہیے جیسے انسان دنیا میں کسی شئے سے تعلق رکھے تو اس کی جانب متوجہ ہوتا ہے بے توجہی تعلق کے منافی بات ہے جس شئے سے تعلق ہو جس فرض سے تعلق ہو جس جگہ سے تعلق ہو اس کی جانب توجہ ہوتی ہے اس سے ملاقات کی خواہش ہوتی ہے اس کی جانب انسان متوجہ رہتا ہے اس سے تعلق رکھتا ہے اسی طرح سے بلکہ اس سے بہت بڑھ کر واللزین آمنوا اشدہ بللہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں ساری محبت ان محبتوں پر حاوی اور ان محبتوں سے عالی محبت اللہ سبحانہ وتعالی کی ہوتی ہے ان کے دل میں سنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سے تعلق کا ذریعہ کیا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم اس کے ذکر کا اعتمام کرو اور ذکر یہاں پر ان معنی میں صرف نہیں ہے کہ اللہ کو یاد رکھنا اللہ کی حقیقت کیا شک ہے اس میں کہ حقیقت ذکر تو واقعیتاً اس بات کا نام ہے کہ دل میں اللہ کی یاد تازہ ہو جیسے کہا کہ حقیقت کیا ہے ذکر کی استہزار اللہ فی القلب ذکر کہتے ہیں اللہ کی یاد کا دل میں تازہ رہنا ہر وقت انسان کو یہ احساس رہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سن رہا ہے ذکر کی منتحہ کیا ہے انت عبداللہ کہ تم جیسے اللہ کی بندگی کرو ایسے کہ انہ کا طرح ہو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہیں حدیث جبرائیل میں یہ مفہوم واقع ہوا یہ مضمون واقع ہوا فرمایا کہ احسان کیا ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہا فَإِلَّمْ تَقُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے تو یہ احساس یعنی اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور میں محسوس کرنا اور یہ کیفیت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ ہے جو کہ بندگی کی بھی میراج ہے درجہ ایمان درجہ اسلام درجہ ایمان درجہ احسان احسان بلند ترین منزل ہے دین کی سنانچہ اس کے حصول کے لیے کچھ ذرائع ہوتے ہیں جیسے بہت سے اور ذرائع اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائے نماز کیا ہے فرمایا کہ اقیم الصلاح نماز قائم کرو تو اب نماز کے قائم کرنے کا مطلب کہاں سے ہم حق کریں گے نماز کے قائم کرنے کا مطلب اقیم الصلاح لفظ صلات کے ایک معنی تو ڈکشنری میں بھی پائے جاتے ہیں لغت میں بھی پائے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت توجہ اسی طرح ارتقاض توجہ ارابت اس سارے معنی ہیں دعا مگر جب اقیم الصلاح فرمایا قرآن حقیم میں تو اس کے معنی کیلئے ہم رجوع کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جانب اور تمام صحیح الاتقاد مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے وہ جانتے ہیں کہ صلاح کے معنی نماز یعنی ایک حیت عبادت ہے جس کا آغاز تکبیر سے ہوتا ہے اختتام تسلیم پر ہوتا ہے اللہ اکبر سے آغاز کرتے ہیں اور السلام علیکم ورحمت اللہ پر اس کا اختتام کرتے ہیں اور یہ طریقہ پورا نماز کا یہ عمل عبادت یہ عمل نماز یہ عمل صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معخوض ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے معلوم ہوگی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم یعنی اقیم الصلاح پر عمل کر کر دکھایا اور اس کے بعد فرمایا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو تو اب کوئی شخص اگر یہ کہے کہ لفظ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو حکم دیا جارہا ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بس اللہ کو یاد کر لیا کروں اور اللہ سے دعا کر لیا کروں اور عمل عبادت یعنی نماز کی صحیحیت کا انکار کر دے تو ہم بجا طور پر اسے گمراہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحیح الاتقاد مسلمانوں سے خارج ہے اسی طرح سے یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جب قرآن حکیم یہ حکم دے رہا ہے کہ وَسْقُرْ اسْمَ رَبِّك اپنے رب کے نام کا ذکر کرو تو یہ عبادتِ ذکر یہ لفظِ ذکر اس کے معنی صرف ڈکشنری سے اخذ کر لینا یعنی یاد تازہ رکھنا اور یاد کر لینا یہی نہیں ہوں گے بلکہ ان معنی پر محدود ہو جانا ایک نو کی گمراہی ہے اس ذکر کے معنی کیا ہے اس ذکر کے معنی کیلئے جیسے وہاں لفظِ صلاحات کے معنی کیلئے ہم نے رجوع کیا جنابِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور سنت کی جانب اسی طرح سے یہاں پر بھی لفظِ ذکر کے کیا معنی ہے اس کو اخص کیا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور ہدایت سے آپ کی سنت سے چنانچہ حدیث کی کتابیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنت کی ریپورٹنگ ہے آپ کا بیان ہے وہاں ہم دیکھیں گے کہ بہت سے ابواب قائم ہوتے ہیں جس عمل کی فضیرت بیان ہو رہی ہوتی ہے وہ واقعہ تن اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد ہے زبان سے اللہ کے نام نامی کا ذکر کرنا ہے اسی طرح سے اور بہت سے عذکار ہیں جن کے لئے ہمارے ہاں قائدہِ صلاحی الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ عذکارِ مسنونہ ہیں یہ عدیاءِ معصورہ ہیں اور ذکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمایا مختلف افراد کو مختلف نوعیتوں پر مختلف مواقعوں پر اور اسی طرح سے پھر یہ کہ صبح و شام کے عذکار حدیث کی کتابوں میں منقول ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ جو ذکر اللہ کے نام کا کرنا ہے اور جو کسرتِ ذکر کا حکم دیا جا رہا ہے کہ بذکر اللہ ذکراً کسیرہ اللہ کا ذکر کیا کر وہ کسرت کے ساتھ یہ ایک عبادت ہے اور اس عبادت کے عملی معنی کیا ہے عملی اظہار کیسے ہوگا اس کا عمل کیا ہے اس کا ذریعہ ہے اس کے جاننے کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کے باب میں بہت کچھ منقول ہے مختلف دعائیں منقول ہیں مختلف اذکار منقول ہیں بعض کو آپ صبح و شام کے عقات میں کسرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے یہ کلمات ہیں اس کو صبح سو مرتبہ شام سو مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اسی طرح سے استغفار کے کلمات ایک دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ذکر کرتا ہوں یہاں تک کہ ابو دعو شریف کی روایت اس میں ذکر آیا کہ اللہ کو یاد کرو اس کسرت کے ساتھ کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں یقالالہو مجنون لوگوں سے دیوانہ کہنے لگیں یعنی اس کسرت کے ساتھ انسان اللہ کو یاد کرنے والا ہو اور اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے اور دینداری کا ایک بنیادی جزہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے مستقلا تر رہے یعنی انسان بےہودہ گوئی سے بہتر ہے خاموش رہے لغ گفتگو سے اور ناکارہ گفتگو سے اور کوئی کہیے کہ بے مقصد گفتگو سے خاموشی بہتر ہے یہ خاموشی انسان اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے انسان کو اگر ذکر کی لذت مل جائے اور اس کا وہ لذت شناس ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ العزیز بغیر کسی اضافی وقت کے صرف کیے ہوئے اگرچہ اس کام کے لئے اضافی وقت کا صرف کر رہا یہ اپنی جگہ ایک باعث فضیلت ہے اور اس کے لئے اگر ہم اپنے روز مرہ کے معمولات میں سے کچھ وقت نکال کر بیٹھا کریں باوضو ہو کر فلاں دعا اتنی مرتبہ پڑھا کرتے تھے فلاں الفاظ اتنی مرتبہ پڑھا کرتے تھے استغفار اس قدر کیا کرتے تھے اسی طرح سے دروش شریف کا احتمام کریں یہ سارے اذکار مسنونہ عدیاء معصورہ اور الحمدللہ آپ کو بہت سی کتابیں مل جائیں گی بعض علماء نے احتمام کیا اور جو ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اس کو اصنات کے ساتھ ذکر کیا اور اس کی جو ہے وہ کہیے کہ وضاحت کی ہے اس کی شرح کی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے استفادہ کریں پہلے درجے میں جو معمولات یومیاں ہیں آپ کے روزانہ کے کام ہیں ان کے ساتھ جو اذکار جڑے ہوئے ہیں سونے جاگنے کی دعا ہے اسی طرح سے کھانے پینے کی دعا ہے اور اسی طرح مسجد میں داخل ہونے نکلے اب ان سارے مواقعوں پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون اذکار منقول ہیں اس کا احتمام کریں اور ساتھ ساتھ اس سے خاص کیفیت پیدا ہوگی انشاءاللہ والعزیز سنت کے رنگ میں ہماری زندگی ڈھل جائے گی ان دعاوں کو پورے شعور کے ساتھ پڑھیں اس خیال کے ساتھ کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت الفاظ ہیں اور پھر اس دعا میں جو کیفیت ظاہر ہوتی ہے اس کیفیت کا اپنے اوپر کچھ احساس تاری کریں کہ ایک بندہ وہ اپنے رب کی نعمت ملنے پر کس طرح شکر گزاری کے جذبات کا اظہار کرتا ہے اور یہ بندگی کے جذبات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعاوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آتے ہیں پھر بزید یہ کہ اپنے لیے کچھ تیہ کر لیں کہ یہ ان کلمات کی بڑی فضیلت آئی ہے فلاں فلاں کلمات کی بڑی فضیلت آئی ہے میں اس کا مستقل احتمام کرنے والا ہوں گا حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک وہ شخص جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور ایک وہ شخص جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا مثال کیسی ہے ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی مانند ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی مانند ہے انشاءاللہ والعزیز یہ دلوں کی حیات کا ذریعہ ہوگا مستقلاً اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرنا یہ انسان کو شیطان کے وسوسوں سے بھی محفوظ کر دیتا ہے حدیث میں آتا ہے جب شیطان دل کو خالی پاتا ہے اللہ کے ذکر سے دور چلا جاتا ہے اس شیطان کو درندازی سے روکنے اور اس کے وسوسوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لئے گناہوں کے دعائیات سے گناہوں کے مقدمات سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے بھی مستقلا اپنی زبان کو ذکر سے موتر رکھنا اپنے دل کو اللہ کے خیال سے اللہ کی یاد سے آباد رکھنا یہ ایک بڑی فضیلت کا ذریعہ انشاءاللہ والعزیز پھر اسی طرح سے یہ فرمایا گیا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کے لیے سامان اتمنان ہے دلوں کو اتمنان اللہ کے ذکر ہی سے ملا کرتا ہے اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ ہم آج دنیا کی نعمتیں دنیا کی سہولتیں دنیا کی آسائشیں یہاں کی راحتیں کس لیے تلاش کرتے ہیں مقصد کیا ہے ایک انسان کس لیے مال کماتا ہے ایک انسان کس لیے ہلقان ہوتا ہے دنیا کی بیچھے اس لیے کہ اس کو اتمنان مل جائے اتمنان قلبی مل جائے مگر حقیقت یہ ہے جیسے کہ قرآن اکیم بتاتا ہے کہ یہ دھوکے کا سامان ہے اور یہ انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے اگر اسے حقیقت جان نہیں ہے تو اللہ کا یہ فرمان اس کو حقیقت بتا رہا ہے کہ تم اس مال و آسائش اور اسباب سے جو آخری شہ چاہتے ہو اتمنان قلبی وہ اس دنیا میں اللہ نے نہیں رکھا وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی یاد میں رکھا چنانچہ اللہ کے ذکر کا احتمام کرنا یہ اس کے لیے اتمنان قلبی کے حصول کا ذریعہ بن جائے گا اور اس بشارت کے ہم مستحق ہو سکیں گے پھر اسی طرح سے دیکھئے ایک اور بشارت فرمائی قرآن اکیم کہتا ہے کہ فَسْكُرُونِ اَسْكُرْكُمْ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم مجھے یاد کروگے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یاد رکھے تو ہمیں چاہیے کہ پھر ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو یاد رکھنے والے ہوں اور جسے اللہ یاد رکھے پھر اس کے کام کیسے نہیں بنتے پھر اس کے لیے کیا مخالفت ہو سکتی ہے پھر اس کے لیے کیا شہر رکاوٹ بن سکتی ہے ہماری دین و دنیا کی سعادت کا ذریعہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی تائید و نصرت میں ہے اور اس کے حصول کا ایک ذریعہ وہ ذکر باری تعالی ہے پھر اسی طرح سے حصول اور قائدے کی بات ہے کہ انسان جس شئے کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے اذا احب شئیئن اکثر ذکرہ ہو جب کوئی شخص کسی شئے سے محبت کرتا ہے تو بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہے بار بار اس کا ذکر کرتا ہے تو اگر واقع اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہے تو اللہ کا ذکر ہماری زبان پر زیادہ جاری ہوگا اسی طرح سے مزید یہ کہ یہ ذکر زبان پر بار بار اللہ کا نام آنا اسی طرح بار بار زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہنا یہ دل میں بھی حقیقت کو اس محبت کو جاگزی کر دیتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اذا کررہ تکررہ جب کوئی شخص تقرار کے ساتھ زبان پر جاری ہوتی ہے تو وہ دل کے اندر قرار پکڑ لیتی ہے جب کوئی شخص زبان پر تقرار کے ساتھ جاری ہوتی ہے تو اس کا دل میں بھی ایک قرار پیدا ہو جاتا ہے دل میں اس کو جگہ مل جائے کرتی دل میں وہ بات بیٹھ جائے کرتی اتر جائے کرتی یہ قائدے کی بات ہے مشاہدے کی بات ہے تو جب ہم زبان سے اللہ کا ذکر کریں گے بار بار توحید پر مبنی کلمات توقع مبنی کلمات پڑھیں گے اور بار بار اس کو پڑھیں گے اور ان حقائق کا ان عبدی حقائق کا جو ان ادیاءِ ماسورہ میں اذکارِ مسنونہ میں منقول ہیں جب ان کا ہم زبان سے بار بار ذکر کریں گے تو انشاءاللہ اس کی حقیقت بھی ہمارے دل میں جاگزی ہو جائے گی اور انشاءاللہ والعزیز اس سے ہمارے لئے دارین کی سعادت دنیا و آخرت کی سعادت کا سامان ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ذاکر بندوں میں ذکر کرنے والے بندوں میں شمار فرمائے اور اس نیکی کی توفیق ہمیں اردانی فرما دے اقول قول حازہ واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین